موسیقی 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 رابٹ نے محشنiau اگر وہ راہت سے شفیق کو گھونتے ہوئے کہا یہ یہ تم نے کیا خصف کر ڈالا اسے مار ڈالا شفیق سے وہ مشکل اتنا ہی کہا گیا اس اپنی ٹانگوں سے جان نکلتا ہوئی محسوس ہو رہی تھی رابٹ نے مارے اتیش کے ہن پیچے اور آگے بڑھ کر سرکپنڈ جھال سے بیٹھے شفیق کو بازوں سے پکٹر کھڑا کر دیا دیکھو اگر کوئی آگیا تو میرے ساتھ تم بھی فانس آگے دھیر مت کرو مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں پوچھنا ہے رابرٹ کی اس مکارہ نہ دھمکی سے سیدھر شفیق پر فوراً اثر کیا وہ اسے ایک اثارے کھڑا ہو گیا رابرٹ گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا اس کے تھوڑی دے بار رابرٹ اسے لیے ملہم روڈ ڈالے فلیٹ میں آ گیا شفیق کی حالت ابھی تک غیر ہو رہی تھی اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک جیتا جاگتا انسان بے دردی سے موت کے گھاڑ اتار دیا گیا تھا رابرٹ نے اسے شراب کی بوتل دینا چاہیے تھی شفیق نے بری طرح دتکار دیا اور اس نے پانی مانگا پانی پی کے شفیق کی حالت کو اسم لی ظالم انسان تم نے ایک جیتے جاگتے انسان کو بھیرہمی سے مار ڈالا تم پر خدا کی مار ہو شفیق نے اسے کوسنے دیئے تب رابرٹ نے موئی پسٹول نکال کر اس کی نال کرو شفیق کی جانب کر دیا شفیق کی تو جیسے روف نہ ہو گئے وہ بری طرح خوبصدہ ہو گیا رابرٹ نے سفقانہ غراہت سے کہا اپنی بکواس بند کرو میرے بات غور سے سنو وہ اتنا کہہ کر رکھا شفیق کی ٹھکرائی ہوئی بوتل سے اس نے موہ لگا کر ایک بڑا گھوٹ پھرا اور بھی اس کے چہرے کو غور سے تکنے لگا شفیق اس نے بھرتا پا کر بولا کیا کہنا چاہتے ہو جلدی کہو میں یہاں ایک منٹی نہیں ٹھائر سکتا رابرٹ نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا تم تو بہت بزدین نکلے اس لئے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر کیا کہوں تمہیں اب شفیق نے اسے گھرکا اس کی حالت اب کافیت تک سمجھ چکی تھی پھر وہی بکواس رابرٹ نے اسے تنبیہ کی اب میرے ایک سوال کا جواب دیم مگر سہ سننا چاہوں گا وہ صندوقشہ کہاں ہیں شفیق اس کی بات سنکا چونکا اسے اپنے خوش کھوتے میں حسوس ہوئے وہ گھاک رابرٹ کی بھامتیوں نظروں سے اپنے چہرے کے چور تاثرات نہ چھپا سکا خوش کھونٹوں پر زبان پھر کر بولا کون سا سندوقشہ مجھے کیا معلوم رابرٹ کے آنکھوں میں تیش کی چنگاری سیو گری شفیق کے لڑکھاتے لہجے اور چہرے کے تاثراتیں سندھا دیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور گھرا کر بولا زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں شفیق تم اس وقت ہندوستان میں نہیں لندن میں ہو میں چاہو تو تمہیں کسی بڑے چکر میں پھسا سکتا ہوں اس لیے تمہاری بھلا اسی میں کہ مجھے اس سندوقشہ لٹا دو جو تمہیں اس حرامزادی راج کماری سونجنہ نے دیا تھا شفیق کا ایک جھٹکا لگا رابرٹ نے اس قدر یقین سے کہا تھا کہ شفیق چھپانا سکا وہ سمجھ گیا تھا کہ اس سے کسی طرح یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس سندوقشہ چوری نہیں ہوا بلکہ سونجنے نہیں اسی اس کے حوالے کر دیا تھا پھر بھی اس نے آناکہ نہیں کرنا چاہی تو رابرٹ نے پسٹور کے ٹرائگر پر انگلے رکھتے ہوئے فیصل اپ کو لہجے میں کہا تو ٹھیک ہے پھر سندوق تو میں برامت کر ہی لوں گا چیتر شرمن سے بھی میں نے ہمیشہ کے لئے چھپکا رہا پا لیا اب تم رہ گئے تم بھی اگلے جہانے مقصدونے کی تیاری کر لو ٹھٹ ٹھائرو اس سندوقشہ میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں وہ میرے پاس ہی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں مجھے پہلے یقین کے تک اندازہ تھا رابرٹ نے اسے مزید مروب کرنے کے لئے کہا اندر سے اس کا دل خوشی کے مارے بیلیو چل رہا تھا اس کا اندھیرے میں چلائے ہوئے تیر نشانے پر لگا تھا چلو بھی میرے ساتھ اور اس سندوقشہ میرے حوالے کر دے پھر آخر رابرٹ نے کہا پسٹور اس نے پیچھے کر لیا تھا ابھی یہ ممکن نہ ہوگا کیوں اس لئے کہ جہاں میں رہائش پذیر ہوں وہ میرے باپ کے دوست کا گھر رہے اس طرح وہاں تمہارا جانا مناسب اکواس بند کر رابرٹ نے غرر آ کر اس کے بات کٹی یہی وقت سب سے مناسب ہے یہ رابطہ در میں نہیں پہر ہے اور سب سو رہے ہوں گے شفیق لا جواب سا ہو گیا اس نے رابرٹ کو بہت چکمہ دینے کی کوشش کی مگر اس کے جھان سے بھی نہیں آیا پھر آخر شفیق اس کی بات ماننا پڑی دونوں باہر نکلے رابرٹ نے بسطول اپنی شرٹ کے نیچے پشت پر بیلٹ میں اڑس لیا رابرٹ شفیق کو دو پولیس والے نظر آئے اس کا جی چاہے کہ رابرٹ کو رنگی ہاتھوں گرفتار کروا دے مگر اس طرح خود بھی لمبی جوڑی تفتیش میں پڑ سکتا تھا کیونکہ بھی نہیں تھا کہ رابرٹ ہی اسے جھوٹا بیان دے کر فسوا دیتا جب کوئی ایک قتل بھی کر چکا تھا اور آلہ ایک قتل بھی اس کے پاس تھا یوں وہ با بیٹا جن کے ہاں رہ رہے تھے امیزبان دوست بھی اس کے وجہ سے کسی پریشانی میں مطلع ہو سکتا تھا شفیق نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس بہتری اسی میں ہے کہ وہ رابرٹ کے حوالے صدقچہ کر دینا چاہیے وہ گھر پہنچا ہے طرف سندارٹ آتیس نے رابرٹ کو باہر رکھنے کا کہا لیکن اس نے انکار کر دیا رابرٹ نے ایک بار پھر جمکی دے تو شفیق بولا فضول کی زید مت کرو میں خودیاں مہمان ہوں میرا گھر نہیں ہے اگر کسی کو صندوق کی ذرا سے بھی بھنک پڑ گے تو معاملہ بگڑ جائے گا لیکن اگر تم اندر جا کر واپس نہ لوٹے تو تو کیا میرا ٹھکانہ تو تم جیکھی چکے ہیں اندر گھسان ہے شفیق نے چل کر کہا رابرٹ کی کھوپڑی میں بات آگی وہ بولا ٹھیک ہے میں در باہر کر تمہارا انتصار کر رہا ہوں اگر تم نے کوئی چالاکی کیا لوٹے میں دیر لگائی تو میں انتراکت تمہارا وہی ہشتنگل جو چیتن شرمہ کا کیا شفیق اندر چلا گیا سب سو رہے تھے کہ اضافی چابیس کے پاس تھی اور جو رہنے کے لئے پورچن ملا تھا اس کا اب ایک سنگل پٹ والا الگ سے دروازہ تھا وہ اسی دروازے سے اندر داخل ہوا اور وہاں سے وہ ایک کشادہ لاؤنچ سے اپنے کمرے میں جانے لگا تو اسے اکر میں کسی کے ہولے سے کھکارنے کے آواز سنائی دی بری طرح چونک گیا لاؤنج ہل کے پاور کا بلت جل رہا تھا اس کی روشنی میں اسے سنبل کو کھڑے دیکھا خیریت ہوئی اس طرح چوروں کی طرح اندر داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے سنبل نے ہولے سے کہا چوروں کی طرح تو خیر نہیں چاپ بھی مجھے آپ لوگوں نے دے رکھی ہے میں نے چاہتا تھا کہ کسی کی نیت خراب ارے میں تو مزاق کر رہی ہوں تم تو سنجیدہ ہو گئے سنبل اس کی بات کٹ کر مسکرا کر کہا پھر اس کے قریب آ کر اس کی چیرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد مصبصر ہوئی کیا بات ہے تم کچھ پریشان اور حراسہ نظر آ رہے ہو نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں بس یوں شفیق نے جواب میں کہا وہ اپنی کیفیت چھپانے میں یہاں بھی ناکام ہو گیا تھا کوئی بات تو ضرور ہے خیر سنبل میں میں نے خیز رجبے بولی اور ایک طرف کو اندھیرے میں چلی گئی شفیق کو سردی کے موسم میں سینہ آ گیا پھر اس نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیئے اندر اس نے اپنے بیٹھ کے نیچے سو جھکچہ رکھا ہوا تھا ساتھ والے بیٹھ کے اس سباب مقبول گہری نیچ سو رہا تھا شفیق نے نیچے جھکا دھرکتے دل کے ساتھ بیٹھ کے نیچے پڑے سدوجی کو کھچ کر باہی نکالا ابھی اس سلوکچہ اٹھا کر جانب پلٹھائی تھا کہ اچانک اسے کب سے آواز سنائی دی شفیق بیٹھا وہ بری طرح چونکہ اس کے باہ مقبول جا گیا تھا وہ حیرہ سے اس کی جانب تکے جا رہا تھا تب اس نے بستر سے اٹھ کر لائٹ اون کر دی شفیق کے حاصل بیش قیمت نواد راتی اور نکشین سے سلوکچہ چھوٹ کر گر پڑا سونجنا ہے بہت خوش تھی فرپو کو قرارہ جواب دینے کے بعد اس کے اندر اپنے حق اور اپنے بقا کے لئے لوگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ آ گیا تھا وہ موجودہ حالات سے دنیا کا چلنج سمجھنے لگی تھی اسے احساس ہونے لگتا کہ یہ دنیا مفاد پرستوں کی ہے ہر کوئی دوسرے کو صرف اپنے ذاتی مفادات کے استعمال کرتا ہے چاہے وہ دوسرے کا نقصانی کیوں نہ ہو جائے اور بدلے میں یا تو دھوکہ آتا ہے یا پھر بینوائی اگلے کی کمزوری بھامتے ہی موقع پرست لوگ گیدروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ان ساری چیزوں کو زیر میں رکھتے ہوئے مقابلہ کرنے راکے بڑھنے کا ہنر جانتے ہیں یہ سب تب ہی ممکن ہوتا ہے جو ثابت قدم اور ہمت و حسنے سے کام دیتے ہیں سونجنہ نے جون میری کا کارٹ سمالا ہوا تھا اگلے دن صبح و جلدی جاگ گئی شبینہ کرب کی رات بھٹوالی مصروفیات تین چڑھے مہوے خواب رہی تھی سونجنہ جاگ چکی تھی اور جون میری کی آمد جون میری کی آمد کبھی چینی سے انتظار کر رہی تھی کلمہ ویرانی کا راج تھا سوپرز فائیو گارہ کر کے جا چکے تھے سونجنہ حال میں شیشے کے اسی دروازے کے قریب سٹول رکھے بیٹھی تھی جو باہر سرک پر کھلتا تھا اس سے زیادہ انتظار کی زہمتیں اٹھانا پڑی وہ چونکی ایک آدمی باہر سے شیشے کے دروازے سے اندر جھانکنی کی کچھ کر رہا تھا سونجنہ فرنس ٹول سے اٹھے اور دروازے کی جانب لپکی اس نے دروازہ کھولا وہ ایک تنومند سمگر ادھیرو مر آدمی تھا مادام مجھے جون میری نے بھیجا ہے اور میں یہ تیار ہوں چلو سونجنہ اس کی بات کار دی وہ آدمی مسکر آیا سونجنہ کلب کے دروازے سے باہر نکلی لندن کے آسمان پھر بادل چھائے ہوئے تھے سردی پڑھ رہی تھی سونجنہ نے مسلم کی مناسبت سے گرم الباس تو پہن رکھا تھا مگر پھر بھی ٹھنڈ کا اثر محسوس کر رہی تھی قریب ہی ایک شاندار موٹر کار دیکھا سونجنہ کے آنکھے حیرسے پھیل گئے اس نے رینڈی اور جو کے پاس بھی کار دیکھی تھی جو ایک چھوٹے سے بات روم میں رکھی کسی ملک جالی صحبت آنے کی طرح ہی لگتی تھی لیکن اس کار کی تو شانی اور تھی یہ تمہاری کار ہے سونجنہ نے جیسے بچوں جیسے عرصے پوچھا یہ ہمارے باس مثلن جو میری کی کار ہے اس میں وہ صرف اپنے خاص میمانوں کے اسوار کراتے ہیں یا پھر خود اس کی اسواری کا عزاز کم نہیں وہ دیر عمر آدم میں مسکرا کر کہا سونجنہ نے مزید کوئی بات نہیں کی وہ اتنا محتاط ہو گئی اسے کسی سے مروب ہونا نہیں چاہیے تھا وہ خود لوگوں کو مروب کرنا چاہتی تھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا جب تک اسے اپنی اہمیت کا احساس نہ ہوگا لوگ اسے استعمال کرتے رہیں گے ایک بار پھر کسی نے اندر سے اسے تعدیب کی وہ کار میں سواری جیو لگا جیسے وہ کوئی اڑن کھٹولہ ہو اندر کی فضائے گرم اور آرامدے تھی سیٹے بھی نرم اور کشادہ تھی وہ اس کے برابر والے سید بر اکشانے بینیازی سے پراجمان ہو گئی ذرا ہی دیر بعد ہلکے سے نفیص ورطیف جھٹکے سے کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی ایسے میں رینڈی کی ثابت آنی کار کہ وہ جھٹکے یاد آنے رہ گئے اچھے بلے انسان کی چولے ہلا کر رکھ دیتے تھے اس کا جی چاہا کہ دل کھو کر کہکے لگائے سوجنا کھلکی سے باہر کا نظارہ کرنے لگی دن میں لندن کی سڑکوں کا نظارہ کرنے کا تجربہ خاصت فشکوار تھا کیونکہ اس سے پہلے رابرٹ نے اسے اپنے ملہم روڈ والے تنگو تاریخ فلیٹ میں ہی قیادتوں کر رکھا تھا یا پھر شام یا رات میں کہیں برائے نام ذرا دیر کے سیر کرانے جاتا تھا ٹرائیونگ سیٹ میں موجود دیو مرادمی کی نظر بینڈ سکرین کے پاس سرٹ پر جمع ہوئی تھی لیکن وہ گاہے بگاہے ایک ذرا گردن موڑ کر اس کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا اور سوجنا کو کورے اشتیاق کے ساتھ باہر کا نظارہ کرتے پا کر ہلکے سے مسکرابی دیتا تھا اچانا کہ ایک مقام پر سوجنا کو پولیس اینکار دکھائی دیئے ان کی دو تن گاڑیاں بھی کھڑی تھی وہ ہو لگتا ہے جہاں کوئی بڑی واردات ہوئی ہے رات میں کہتا ہے اس آدمی نے کار کی رفتار دیمی کر دی کیونکہ آنے جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی اوہ اچھا سونین لفظ مولے سے کہنے پر اکتفا کیا کیا تمہیں نہیں پتا کیونکہ یہ گو تو پیراڈائز کلپ سے زیادہ دور نہیں نہیں سونین نفی میں سر ہی لیا چیکنگ کے بعد ان کی کار آگے بڑھ گئی تھوڑ دے بعد کار جب بندرگاہ والے روڈ سے گزرنے لگی تو جانے کے ایک دم سونین کا دل اداس ہو گیا یہی وہ وقت جب وہاں لنگر انداز کسی بہری جہاز کے بھونکو نے سوگار سے انداز میں بگل بھجایا اس کا دم کھٹنے لگا پاگر لڑکی اب چھوڑ دو یہ بات پر بہت 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 اداس ہونا اپنی احمد پہچانو ورنہ دوسرے پہچانے کے تو تمہیں کہیں کا نہیں رکھیں گے ایک بار پھر اس کے اندر کس نے تنبیہ کی تو وہ ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئی گولڈ ایوینیو کی سٹیٹ تھرٹی سکس کی چورنگی سے دائی جائن کار بھونگی پھر وہ ایک لتیوی جھٹکے سے روک گئی سونجنا بیٹھی رہی وہ آدمی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا گھوم کر اس کی جانب آیا اس کا دروازہ بھی کھول دیا سونجنا کو اپنی پذیرائی کے یہ انداز اچھا لگا اس کے اندر خود اطمادی سوار ہونے لگی وہ اتراتیوی کار سے اتری اس نے اب حیرت سے عدد دیکھنا چھوڑ دیا تھا اگرچہ کنکھیوں سے جیسا لیتی جا رہی تھی اور اندر سے حیران بھی ہو جاتی جی شاندار امارت کے دروازے پر وہ کھڑی تھی وہ اس پر کیفیڈی گولڈ درد تھا اتنی شاندار امارت وہ یہاں پہلی بار دیکھ رہی تھی اور ابھی تک اسے اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ آیا یہ امارت کسی کلب کی تھی یا کوئی رہیشی بہرحال دونوں ہی صورت میں یہ اپنی مثال آپ تھی یہاں ایسے کافی کچھ گہمہ گہمی بھی نظر آئی غرضی پورا علاقہ ہی اسے بارونک اور فیشنیبل محسوس ہو رہا تھا ملہم روڈ سے زیادہ اچھا اور نسبتاً ساف ستھا پرسکون اور خوشگوار سے احساس جگاتا ہوا لگتا کہ یہ امارت ہی نہیں بلکہ اس پورے علاقہ کی بھی اہمیت تھی شیشے کے دروازے ایک شخص باہر نکلا سوڑیٹ بوڑیٹ کے آدمی کو دیکھ کر سونجنہ فورا پہچان گئی یہ جو ان میری تھا اس اپنے استقبال کی وچائنک نمودار ہوتے دیکھ کر سونجنہ کو اپنے آپ پر فخ محسوس ہوا اس نے نائے شاہستہ ارداز میں جھوکر اسے سلام پیش کیا اور تازیباً ہیٹ پر اتارا وہ تین اندر داخل ہو گئے باوسک لاکھ کوشش کے سونجنہ اندر کی چمک تمک اور سجدہ دے کر اپنی متحیر آنا کیفیت اور آنکھوں سے جلکتی پرشتیا کھارت اور مروبیت نہ چھپا سکی کشادہ حال بلہن مخروطی چھت اس پر جھولتے بیش قیمت بلوری فانوس سامنے شاندہ سٹیج کا منظر سلیکے سے رکھا و نفیس فنیچر محول یا گونہ سکون کا تاثر دیتا ہوا اور دب دبا تو ایسا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی انسان بے اختر اپنی بھووش کھا کر ایک گہری سانسلین پر مجبور ہو جائے ساتھ آنے والا کسرتی جسم اور دھر نمبر کر جن آدمی تو جن میری کی مخصوصی شہرے پر دوسری طرف چلا گیا جبکہ وہ سونجنہ کو لیے ایک دروازے کی جانب بڑھ گیا چکنے فرش پر چلتے ہوئے سونجنہ کو کئی جگہ ایسا لگا کہ ابھی اس کا پاؤں فسلا کی فسلا جن اسے ایک شہانت طرز کے کمرے میں لے آیا ایک گداز اور جدہ زیب سے سونجنہ پر اسے بیٹھنے کو کہا اور خبر اس کے سامنے نشیز پر پراجمان ہو گئے سگرٹ کا ایک کش لے کر اس نے سونجنہ کی طرف دیکھا اور مخصوص مخصوص آہٹ سے بولا آپ کو میرا یہ غریب خانہ خیزہ لگا غریب خانہ یہ تو محل ہے سونجنے نے بھی اس نفاصل بری مسکان سے جواب دیا لیکن آپ کے سامنے اس کے حیث تو غریب خانے جیسی ہیں آپ نے تو گوئے میری کلب کی رونک بخش دی خیر اب ایسی بات بھی نہیں سونجنہ بولی بہت شاندار اس نے جیسے زیرے لپ تفسرہ کیا تھوڑی دیر گزردی تھی کہ دو آدمی ایک نفیز قسم کی ٹرانی دکیلتے میں داخل ہوئے اس پر کھانے پینے کی اجتہا انگیز خوشن والی اشیاء کے علاوہ خوشنہ واسے بیگانہ کردہ میں مشروبات بھی دھرے تھی سونجنے نے پیراڈائز گلے میں پینا شروع کر دی تھی اور اسے ہی انگلیش مشروب بہت بھاتات ہے تقاضی یہ تھا کہ جب میزمان اتنی عزت افضائی کر دے تو ہاتھ برانے میں تعمل سے کام نہیں لینا چاہیے ورنہ غیر محضب سمجھا جاتا ہے لہذا سونجنہ نے تکلفن چند رسمی کلیمات کے بعد تھوڑا بہت کھایا اور اس کے بعد میزمان سے پیک تیار کرنے کا کہہ دیا جنوری مسکلاتے ہوئے اپنے سونجنہ کے لئے پیک تیار کرنے لگا مجھے امید تو تھی کہ اسے ملاقات کے بعد آپ کو اپنی اہمیت اور تھرڈ کلاس نائٹ کلر اور ان کے مالکان کی حیثت کا اندازہ ہوئی جائے گا اور آپ بھی لاخر یہاں ضرور تشریف لائیں گی مگر کہتے ہو اس نے ایک پیک سونجنہ کی طرف بڑھا دیر خود ایک گھنٹ بڑھتے ہو دانستہ جنلہ دورہ چھوڑ دیا اب سونجنہ کی طرف تکنے لگا میں آپ کے مگر کے بات کی منتظر ہوں سونجنہ مسکرائی علا درجہ کی انگلی مشروب کے ایک ہی گھون نے اسے شوخ بنا دیا تھا جبکہ پیراڈائز کلے میں میننے والا مشروب اس اب بیکار ہی معلوم ہونے رگا تھا ہوں گوڈ اچھا لگا آپ کا یہ انداز مجھے جن میری کے لہجے میں توصیف تھی وہ اس وقت بہترین تراشکی سوٹ میں تھا خود سونجنہ نے بھی ہلکے سرخ رنگ کے اپنا سب سے بہترین لباس زیبتن کر رکھا تھا جو فرکو فرنانس کا ہی رہین منت تھا دراصل میرا مطلب یہ تھا کہ اب آپ کی مرضی پر ہی منصر ہے کہ کب آپ میری سغریب خانے کو ہمیشہ کے لئے رونرک بخشتی ہیں سونجنہ اس کی بات پر بڑی سہج کے ساتھ مسکرائی اور تب اس نے بھی صاحب کو اسے کام لیتے ہوئے کہا سج پوچھے تو میرا اب یہاں سے واپس اس تھرڈ کلاس جگہ پر جانے کو جی نہیں چاہ رہا کوئی آپ نے بھی محسوس کر لیا کہ نے گینب اپنی جگہ پر فٹ ہوا ہے جون میری اس پر سابق سمینی لہجہ اختیار کی ہوئے تھا اگر آپ کو کوئی قیمتی یا ایسا کوئی ذاتی سامان وہاں موجود نہیں تو بالکل پروانہ کریں جانے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو وہاں میں اپنا قیمتی اور ذاتی سامان ہمیشہ اپنے پاس اور اپنے ساتھی رکھتی مستر جون میری سونجنہ نے مسکراتے ومائنی خیص لہجے میں کہا اور جون میری اس کی اس کے حسین سراپا پر ایک نظر ڈار کر ہولے سے مسکراتیا ہے وزی سامانی حضرات یہ داستان ابھی جاری ہے بکیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک اللہ حافظ